اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایف سی این نیوز بڑھتے ہیں آج کی خاص خبروں کی طرف اکار شہزاد علی کی ریپورٹ کی مطابق زلہ اکارہ کے اسازہ کی مطالبات کے حق میں تجاجی ریلی اور دھرنہ اسازہ کی برتدات بلدیہ لون میں موجود تھے ریلی اور دھرنہ کی قیادت متحدہ محاضر استازہ زلہ اکارہ کے صدر پرویز اکتر مہار کر رہے تھے ریلی کا آغاز بلدیہ آفیس سے ہوا ریلی میں سیکر کے تداخلے مرد اور خواتین اسازہ شامل ہوئے شرکہ ریلی نے مطالبہ کیا وزیر علیہ پنجاب محسن نقوی کی طرف سے لیپ انکیشمنٹ اور پینچن کے خاتمے پنجاب کے میاری سکولوں کو پرائیوٹ تنظیم اور دانش آتھورٹی کو دینے کا فیصلہ واپس لیا جائے ان کا کہنا تھا کہ وزیر علیہ پنجاب کوشکے نہ کھولیں اور اپنے فیصلے پر نظر سانی کریں شرکہ ریلی کا کہنا تھا کہ گرفتار اسازہ کو فوری رہا کیا جائے ورنہ ہم اسے تجاج کا دائرہ پورے پاکستان تک پھیلائیں گے اہزادی اسازہ شرکہ نے حکومت کے خلاف شدید نارے بازی بھی کی ریلی غوثیت چوک فالج روڈ سے ہوتی ہوئی پریس پلپ چوک پہنچی شرکہ ریلی کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسازہ ہمارے روحانی باپ ہیں ہم اسازہ پر کوئی زیادتی اور ظلم برداشت نہیں کریں گے گران وزیرعالہ پنجاب کو کسی قسم کے نوٹفکیشن کرنے کا حق نہیں پہنچتا کہ اسازہ کی لیو انکیشمنٹ اور پینچن ختم کریں اس حکومتی فیصلے پر لاکھوں ملازمین پریشان ہے ٹائٹ پینچنرز بزرگوں اور ماں کی پینچن ختم کر کے بڑھاپے کا سہارہ چھین دیا گیا ہے کل سے تمام زلہ میں مکمل ہر تالے سپول کالوجز بند ہوں گے اور دفتر کے مکمل طالب بندی ہوگے اتجاز کا سلسلہ مطالبات کی منظوری تک جائے رہے گا